ورلڈ کے ٹوپ بزنسمنٹس بل گیٹس، لان موسک، وارن بوفر، جیف بیزل، بولوڈ کے ٹوپ ایکٹرز سشان سنگھ راجپوت اور شارو خان، ورلڈ کے ٹوپ پولٹیشنز فارمر پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ نیلسن منڈیلا، فارمر پریزیڈنٹ آف یونیٹی اسٹیٹس آف امریکہ باراک اوباما اور ابراہم لنکن ہمیں ان سب میں ایک چیزیں بہت کامن دیکھتی ہے یہ اپنے فیلڈ میں ٹوپ پہ ہونے کے باوجود ایک گوڈ ریڈر بھی تھے وہ بہت سار کتابیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ کئیوں کے پاس تو اپنی ایک پرسنل لائبریری ہوتی تھی یا ہوتی ہے یہ ایک لیسن ملتا ہے کہ سکسیسفل ہونے سے بک لیڈنگ کا ایک بہت ہی پاورفل کلیکشن ہے اس لیے آج کی سیڈے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی کیسے کتابیں پڑھ سکتے اور ایک سکسیسفل آدمی بن سکتے ہو اور آپ کیسے میکزمم چیزیں ایک بک سے سیکھ سکتے ہو اس لیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹپ نمبر ون پری فور بائنگ فرام آفلین شاپس ریدر دن آن لائن ریکمینڈیشن کیونکہ جب آپ آفلین شاپ میں جاؤ گے تو آپ ایک ٹاپک پہ بہت ساری کتابیں کمپیر کر سکتے ہو ان کے ریویوز پڑھ سکتے ہو ان میں ڈائیگرام دیکھ سکتے ہو اور آپ ازیلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ آپ کو وہ کتاب خریدنی ہے یا نہیں ٹپ نمبر ٹو جب آپ ایک بک لے لو تو اپنے آپ کو فرس نہیں کرو کہ آپ کو وہ کتاب کمپلیٹ پڑھ ہوں آپ مینیمم ٹو 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 پڑھو تب ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ رائٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس بک کا مین ٹھیں کیا ہے اینڈ نیوہ ججے بک بائرز کور ٹپ نمبر ٹری آپ اگر کسی بھی بک سے میگزیمم چیزیں شکھا جاتے ہو تو آپ اس کے مین پارٹس کو انڈرلین کر سکتے ہو یا ہائیلائٹ کر سکتے ہو اس سے آپ شارٹ ٹائم میں بھی اسے بہت ایزلی ریویز کر پاؤ گے ٹپ نمبر فور اسی سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ کا بک پر فوکس نہیں ہو پاتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ میں ایک پین یا پینسل لے سکتے ہو جو آپ سینٹنس پڑھ رہے ہو تو اسی پر آپ وہ لے کے چل سکتے ہو اس سے آپ کا فوکس بنا رہے گا اور جو لائن آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو ایزیلی انڈرلائن بھی کر سکتے ہو ٹپ نمبر فائف آپ جب بھی کوئی بک کمپلیٹ کر لو تو try to write a book summary ایک book summary لکھو شورٹ لکھو لیکن لکھو کہ آپ نے اس بک سے کیا سیکھا اس سے آپ کا پورا بک روید ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کیا سیکھا ہے اور آپ کی ریٹنگ اسکلز بھی improve ہوں گے کسی گریٹ انسان نے کہا ہے کہ to become a great writer first you have to become a great reader ٹپ نمبر سکس آپ جب بھی کوئی بک کمپلیٹ کر لو تو آپ اس کے بارے میں اپنے لنک کے ساتھ discuss کر سکتے ہو اس سے وہ آپ کا پورا بک روید ہو جائے گا اور آپ اسے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ پاؤ گے اور اسے فالو کر سک ہو گے ٹپ نمبر سیون اگر آپ mostly time driving میں یا travel میں گزارتے ہو تو آپ اس بک کا ایڈیو بک بھی سن سکتے ہو اس سے جو چیزیں آپ اس بک سے سیکھیں گے وہ اور اچھے سے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے and last but not the least ٹپ نمبر ایٹ آپ جس پیج بھی stop کرتے ہو تو اس بک کے ٹپ کو تھوڑا خول کر لو اس سے آپ short time میں بھی پڑ پاؤ گے یعنی کہ اگر appointment بھی فری ہو گے adjustment بھی فری ہو گے آپ وہ پارٹ بک کا ادھلی کھل سکتے ہو اور پڑ سکتے ہو I hope that you have learned something meaningful and useful so make sure to like, subscribe and share for more videos thanks for watching